اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسری جنگ کے بارے میں حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کی پیشگوئیاں اور اسلام احمدیت کی فتح حضرت مسیح مہود علیہ السلام اپنے ایک الہام کے بارے میں فرماتے ہیں چمک دکھلاؤں گا اپنے نشان کی پنچ بار اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس وحی الائی کا یہ مطلب ہے کہ خدا تلہ فرماتا ہے کہ محض اس آجز کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے اور محض اس غرض سے کہ تا لوگ سمجھ لیں کہ میں اس کی طرف سے ہوں پانچ دہشتناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ کچھ فاصلے سے آئیں گے تا وہ میری سچائی کی گواہی دیں اور ہر ایک میں ان سے ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہاں زلزلہ کی تعبیر ایک بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی بھی کی ہے چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً چھ سال بعد جنگ عظیم اول کی صورت میں تباہی آئی جبکہ دوسری عالمگیر تباہی جنگ عظیم دوم کی شکل میں آئی ان دونوں جنگوں میں لاکھوں کے حساب سے تباہی ہوئی اور لوگ مارے گئے اسی طرح باقی ماندہ بڑی آفتوں سے بھی مراد عالمگیر سطح پر ہونے والی جنگیں ہی ہیں جن میں تیسری عالمگیر تباہی کے بعد نمائی طور پر ظاہر ہو رہے ہیں اس تیسری عالمگیر تباہی کی ایک واضح علامت جو آپ علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں مذکور ہے اور جو ابھی پوری طرح پہلی دو جنگوں میں ظاہر نہیں ہوئی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کے بعض حصوں سے انسانی اور حیوانی زندگی مکمل طور پر مفقود ہو جائے گی چنانچہ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہلے چلیں گی اس موت سے پرند بھی باہر نہیں ہوں گے اور زمین پر اس قدر تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی عبادی نہ تھی نیس فرمایا اس دن آسمان سے ایک کھلا کھلا دھوا نازل ہوگا اور اس دن زمین زرد پڑ جائے گی یعنی سخت قہد کے اثار ہوں گے بعد اس کے جو مخالف تیری توہین کریں تجھے عزت دوں گا اور تیرا اکرام کروں گا وہ ارادہ کریں گے جو تیرا کام نہ تمام رہے اور خدا نہیں چاہتا کہ جو تجھے چھوڑ دے جب تک تیرے تمام کام پورے نہ کرے میں رحمان ہوں اور ہر ایک عمر میں تجھے سہولت دوں گا ہر ایک ہی طرف سے تجھے برکتیں دکھ لاؤں گا پھر ایک اور جگہ پر حضرت اکتس مسیح موت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سننے والو تم یاد رکھو کہ اگر یہ پیشگوئیاں صرف معمولی طور پر ظہور میں آئیں تو سمجھ لو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں لیکن اگر ان پیشگوئیوں نے اپنے پورے ہونے کے وقت دنیا میں ایک تحلقہ برپا کر دیا اور شدتِ گبرہت سے دیوانہ سا بنا دیا اور اکثر مقامات سے عمارتوں اور جانوں کو نقصان پنچایا تو تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لئے یہ سب کچھ کر دکھایا حضرت اتس مسیح موت علیہ السلام اس زیمن میں فرماتے ہیں یاد رہے کہ جس قدر خدا نے تباہی کا ارادہ کیا ہے وہ پورا ہو چکے گا تب خدا کا رحم پھر جوش مارے گا اور پھر غیرمولی اور دہشتناک زلزلوں کا ایک مدت تک خاتمہ ہو جائے گا اور جیسا کہ نو کے زمانے میں ہوا کہ ایک خلقے کثیر کی موت کے بعد امن کا زمانہ بخشا گیا ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم امن میں رہو گے یا تم اپنی تدویروں سے اپنے تہیں بچا سکتے ہو ہرگز نہیں انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا اے یورپ تو بھی امن میں نہیں اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروح کام کیے گئے اور وہ چپ رہا مگر اب وہ حیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھ لائے گا جس کے کان سننے کہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں پھر فرمایا نہ بت رہیں گے نہ سلیب رہے گی اور سمجدار دلوں پر سے اس کی عظمت اٹھ جائے گی اور یہ سب باتیں باطل دکھائیں دیں گی اور سچے خدا کا چہرہ نمائی ہو جائے گا خدا اپنے بزرگ نشانوں کے ساتھ اور اپنے نہائیت پاک معارف کے ساتھ اور نہائیت قوی دلائل کے ساتھ دلوں کو احمدیت کی طرف پھیر دے گا اور وہی منکر رہ جائیں گے جن کے دل مسخ شدہ ہیں خدا ایک ہوا چلائے گا جس طرح موسم بہار کی ہوا چلتی ہے اور ایک روحانیت آسمان سے نازل ہوگی اور مختلف بلاد و ممالک میں بہت جلد پھیل جائے گی جس طرح بجلی مشرق و مغرب میں اپنی چمک ظاہر کرتی ہے ایسا ہی روحانیت کے ظہور کے وقت میں ہوگا تب جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں گے اور جو نہیں سمجھتے وہ سمجھیں گے اور امن اور سلامتی کے ساتھ راستی پھیل جائے گی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اسلام احمدیت کو جلد قبول کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ اس عالمگیر تباہی سے بجائے جائیں آمین